اسلام علیکم آئے میں بلاد سہید فرم کمفرٹ ارینہ یوٹیوب چینل ویورز آج کی سوٹ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے وی بی ڈونٹ کے اندر اپنے ونڈوز فرم کو بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں لیکن کسی ایک کلر کا نہیں بلکہ گریڈین کلر میں جن کے دو کلر کا کیسا ریزلٹ ہوگا آپ دیکھئے گا یعنی کہ اس طرح کا ریزلٹ آئے گا یہ میں نے ریڈ اور یلو کا کمبینیشن بنایا ہے یا پھر اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر ایڈ ہوگا نیچے یلو ہوگا اس طرح سے اور آپ ان کلرز کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈارک گرین ہے اس طرح لائٹ گرین ہے یا پھر اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں ادھر پنک آ رہا ہے ادھر آپ کے پاس لائٹ یلو آ رہا ہے تو یہ کم کیسے ہوتا ہے آئیے سیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی مزیک اور بہت ہی آسان سا کام ہے یہاں پر میرے پاس ہے ویڈو سٹوڈیو آ جاتے ہیں نیو پروجیکٹ کے اوپر یہاں پر لیتے ہیں ویڈو بیسک ونڈوز فرم اپلیکیشن اوکے کر لیتے ہیں یہ ہمارا پاس ہمارا فرم آ چکا ہے اس فرم کو ہم نے اس طرح سے کیا ہے اور پروپرٹیز میں آگئے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس کی ونڈوز سٹیٹ کو کر دینا ہے نورمل سے میکسیمائز اب ہم نے کلک کیا ہے یہاں پر ڈبل کلک ہم آگئے ہیں اس کے کوڈ والے سیکشن میں یہ ہے ہمارا پاس اس کا لوڈ ایونٹ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوڈ ہم نے لکھنا ہے بہت مزیک اور آسان سا کوڈ ہے یہاں پر ہم نے آ جانا ہے اوپر ٹوپ کے یہاں پر ہم نے امپورٹ کا لینی ہے ایک کلاس جو کہ ہوگی یہ والی سسٹم.درائنگ.درائنگ2d یہاں پر ہم اس طرح سے ایک ویریبل بنائیں گے نام اس کا میں رکھتا ہوں gbrush اور یہ ہوگا new linear gradient brush اس کے اندر پیرامیٹر پاس کریں گے me dot display rectangle لکھیں گے یہاں پر یہاں پر آپ نے پہلا color دینا ہے میں یہاں پر دیتا ہوں اس طرح سے red کمہ لگا کے دوسرا color دینا ہے yellow دے دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس کو تیسری چیز دینا ہے جو کہ ہوگی angle اس کو ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے linear gradient mood dot فیڑھا لیتے ہیں ہم horizontal اتنا کام کرنے کے بعد ہمارا ایک brush ہے background image اور اس کو اس طرح سے کرنا ہے new bitmap اور اس کو bracket میں ہم نے me dot width اور کمہ دے کے me dot height لکھ دینا ہے اس طرح کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر لینا ہے ایک graphics اس طرح لکھیں گے dim g as graphics اور اس کو اس طرح سے لکھ دیں گے graphics dot from image اور اس کو دے دیں گے me dot background image یہاں پر ہم لکھیں گے g dot fill rectangle اور اس کو پاس کریں گے اپنا g brush جو کہ ہم نے یہاں پر بنا لیا تھا اور دوسری چیز کو پاس کر دیں گے me dot display rectangle کمہ ڈال کے اس طرح سے یہ ہماری چار لائنوں کا code ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے کر دیتا ہوں تھا کہ پورا code آپ کو نظر آجائے یہ چار لائنوں کا code ہے اب ہم یہاں پر اس کو start کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ ہمارا جو form ہے اس کا background gradient ہو چکا ہے اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا جو yellow ہے اس طرف آجائے اور red اس طرف آجائے تو اس کے لئے ہم کر لیں گے یہاں پر اس کو ہم اس طرح سے yellow کر دیں گے اور یہاں پر اس طرح سے ہم اس کو red کر دیں گے start کریں گے آپ دیکھئے کہ جو yellow ہے یہ ہمارا left side پہ آ چکا ہے اور یہ red پہ جا چکا ہے اب اگر ہم اس کو چاہتے ہیں کہ top پہ آجائے yellow نیچے آجائے ہمارا پاس red تو یہاں پر یہ جو property ہے horizontal والی اس کو ہم اس طرح سے vertical کر دیں گے اور پھر اس کو start کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ yellow اوپر آ گیا ہے اور red ہمارا نیچے آ گیا ہے اسی طرح سے یہاں پر دو اور properties بھی موجود ہیں ایک ہے forward diagonal اور ایک ہے backward diagonal اگر ہم backward diagonal کرتے ہیں تو آپ دیکھئے start کیا ہے میں نے تو یہ اس طرح سے آ گیا ہے یعنی کہ یہاں سے یہ start ہو رہا ہے اور یہ اس طرح نیچے کو آ رہا ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں forward diagonal تو اس کا result بھی آپ دیکھ لیجئے گا start کر رہا ہوں تو اب یہ یہاں سے start ہو رہا ہے اور یہ اس طرح سے یہاں پر diagonally نیچے کو جا رہا ہے تو اس میں آپ اور بھی اپنی مرضی کے color یہاں پر دے سکتے ہیں اور اپنے windows form کو gradient background دے سکتے ہیں یہاں پر ایک اور چیک کر لیتے ہیں جلدی سے یہاں پر کر لیتے ہیں ہم green اور یہاں پر ہم کر لیتے ہیں yellow تو دیکھ لیتے ہیں کیسا اچھا لگتا ہے start کیا ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ green اور yellow کا مزید کا combination آیا ہے اس کو ہم اگر vertical کر کے چیک کریں تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے vertical کیا ہے میں نے color کو بھی change کر دیتے ہیں یہاں پر ہم کر دیتے ہیں purple اور یہاں پر کر دیتے ہیں pink تو دیکھتے ہیں کیسا result آتا ہے start کیا ہے میں نے تو یہ اس طرح کا ہمارے پاس result آیا ہے تو اب مزے مزے کے gradients اپنے windows form کے اوپر لگا سکتے ہیں تو ویورز امید آپ کو آج کے وٹ پسند آئی ہوگی اس کو like اور share ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل comfort arena کو ضرور subscribe کیجئے گا it is بلال سعید signing off اللہ حافظ اللہ حافظ